ہمارے بات سب سے پہلے یہ تھی جن کی ہافت مٹن مندی یہ ان کے مٹن کی قوانٹی آپ کے سامنے ہیں دو بیس ہیں مٹن کے ساتھ میں رائس کی قوانٹی ہے اور اچھی ہے ریڈ میں آپ کو ان میں بتا دوں جب بھی لاتا ہے یہ دا ہمارا فتوش سیلڈ ہے یہ ہے ہومس یہ تھوڑا سا باربی کی ہم نے لگوایا تھا تاکہ باربی کی ساتھ ان کا ٹرائی کر لیں یہ ہے فتائر ہمارے بات فتائر میں لگوایا تھا ہم نے چیکن چیز فتائر اور یہ ہے جن کی چیکن مندی اور یہ کوارٹر ہے اس میں میں آپ کو بتا دوں ایک تو پہلے یہ ٹیسٹ کرتے ہیں ہم لوگ میں پہلے ایک چیز بتا دوں جو میں نے کنفرم کی تھی پہلی کہ ان کے جو چاول ہیں وہ چیکن اور مڈن مندی کے ساتھ سیم چاول ملتے ہیں بہرحال یہ جو سوپ ہے جو ان کا کمپلیمنٹی ملتا ہے اور اسی کے ساتھ ہے جی یہ ہمارے بات ان کا شتا ان کا ٹوانٹو ساس ہے ان کی ساتھ میں دہی کا رائیتا ہے یہ شتا ہے ان کا شتا ویسے بھی ٹرائی کر لیتے ہیں یہاں اسے توڑتے ہیں بوٹی یہ چیک کریں جی مٹھا رہا ہے چاہیار کباب بڑا جو نا جوسی سا ان کا چاولوں کے ساتھ پرائی کرتے ہیں پہلے میں اس کی لوکیشن آپ کو بتا دوں آج ہم لوگ موجود تھے جی لاہور میں لاہور میں یہ ریسٹورنٹ تھا جی یمدو پراپر عربی کزینہ کو یہاں بھی ملتا ہے مکمل میں نہیں ہوں اور اب ایک ملتا ہے آپ کو یہاں پر یمتو کی لوگیشن ہے جی اگر آپ جوہر ڈاؤن جیون مارکٹ آتے ہیں سمپلی اگر آپ آؤٹ او سٹی سے آرہے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ جیسی لاہور آتے ہیں کنال روڈ کے اوپر ڈاکٹرز ہسپٹل والا روڈ جب آپ ٹرن کرتے ہیں تو اسی روڈ پہ آپ کو تھوڑا سا آگے لیپ سائیڈ پہ مل جائے گا جیون مارکٹ یمتو ریسٹورینٹ اس کی لاہور میں دو برانچیز ہیں ایک ایم آدم روڈ پہ بھی مل جائے گی آپ کو ویسے اسلام آباد میں اس کی پانچ برانچیز ہیں یہ جانا اپنے شوارما کیلئے جاتا تھا پھر انہوں نے اس کے بعد جو ہے یہاں بے مکمل عربی کذین لانچ کیا ہے ہم نے جو چیزیں آرڈ کی تھی اس میں تھی جن کی لہم بندی لہم بندی کی سرونگ آپ نے دیکھ لیا ہے دو پیس آف میٹ کے ہوتے ہیں اس کے اندر سادھ میں رائس کی قوانٹی اچھی ہے دو تین لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھا لیتے ہیں دو لوگ آرام سے کھا لیتے ہیں تین لوگ تھوڑا تانگ ہو کے کھا ہی لیندے نے اس کا پرائیس تھا جی چھبیس اور بے اسی طرح ان کی چکن مندی ہم لوگوں نے کوارٹر لگوائی تھی لہم مندی کی قوانٹی جو ہے وہ خاف تھی سادھ میں حمص تھا سادھ میں ہمارے باس فتوش تھا سادھ میں ان کا فتاہر کے اندر ہمارے باس تھا جن کا چیز چکن چیز فتاہر تھا اس کے علاوہ سرونگ میں سوپ جو ہے جو کمپلیمنٹری آپ کو دیتے ہیں سرونگ میں ان کا شتہ اور رہتہ دونوں چیزیں مجھوگ تھے اچھا جی اس کے بعد جو چکن مندی سی چکن مندی میں اس لیے مجھے تھوڑا اس کی سمجھ نہیں آئی کہ چکن تھوڑا سا ہارڈ تھا مجھے لگا شاید فرائی کر کے اس کو سٹیم کیا گیا اگر آپ عربی قوزین کے شکین ہیں اور آپ عربی قوزین کے اندر آپ کو میکسیم میرا حیلت تین اوپشن ملتی ہیں عربی قوزین کے لیے ایک تو بیت المندی ہی ہے جو آپ کو یوسی پی والے روڈ کے اوپر مل جاتا ہے پھر اسی روڈ پر ایک عرب المندی ہے شاید مجھے نام اس کا کنفرم نہیں اور ٹیسرا یہ ہے اگر آپ گجرہ ملا سے بھی آرہے ہیں اور آپ کو جوہر ٹاؤن میں یا موٹر ویہر یوز کرتے ہیں ٹھوکر والا یہاں پر اترتے ہیں جب عربی قوزین کھانے کا دل کرتا ہے تو آپ یہاں سے آگے ٹرائی کر سکتے ہیں ہمارا ٹوٹل بل تھا ان تمام چیزوں کا تقریباً چیزوں کا تقریباً چیزوں روڈ پر جو ان کے مینیو پر ریڈ ہے اس میں ٹیکسس انکلیوڈ تھے سو اگلی کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنے ہیلت کے کاللہ موسیقی